بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہاں پہ دال چنہ کی ریسپی تو یہاں پہ میں نے ہاف کے جی دال لے لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے میں نے اس کو واش کر کے اس کا پانی سٹین کر دیا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم دال کو گلا لیں گے گکر میں اس کے لیے میں نے گکر میں تقریباً دو گلاس پانی کے لیے ہے میں نے اس میں اتنا ہی پانی اس میں میں نے ڈالا ہے جس میں دال جو ہے وہ گلج ہے بغیر کسی سپائسز کے ہم صرف دال کو یہاں پہ گلائیں گے اور اتنا گلائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کا دانا اور دانا اس کا میش نہ ہو بلکل سوفٹ ہو جائے اور دانا اس کا کھڑا کھڑا ہمیں چاہیے تو ہم اس کو یہاں پہ گکر میں گلا لیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے یہ سوفٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں چھے سے سات منٹ کے بعد دال بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اس کا دانا بلکل بھی یہ میش نہیں ہوا ہوا کہ بلکل ہی گھول لی ہوئی ہو دانا بھی سوفٹ ہے اور دانا کھڑا کھڑا بھی ہے جو کہ ہمیں یہ ہی چاہیے تھا تو اس کو میں نے اب اس بول میں نکال لیا ہے اس کے لیے ہمیں مزید چاہیے یہاں پہ تقریباً ڈیبھن، 1 سپون ڈیبھن، 1 مالکلی ٹیمتی کا پیسٹ نے بھی ہے 2 سپوں ڈیبھن، اینکہ سے کچھ گرین چیلیی ہوئی ہیں اس کا کوکنگ پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کرائی کو پہلے میں نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا تھا پھر میں نے اس کے اندر اویل اٹ کروں گی اب میں اس کے اندر آئل ایڈ کروں گی میں اس کی کوکنگ کروں گی مستر آئل کے اندر دو بڑے چمچ اس کے اندر میں آئل کے ایڈ کروں گی کیونکہ دال میں آئل تھوڑا ہوت وہ اچھی لگتی ہے میں نے اس لئے یہاں پہ مستر آئل اور اس کے اندر دو بڑے سائز کے میں نے سلائسز میں کٹے ہوئے پیاس ڈال دیئے ہیں اور پیاس کو ہم نے یہاں پہ ڈارک براؤن کرنا ہے ہمیں یہاں پہ لال کی ہوئی پیاس چاہیے پیاس کو لال کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہوتا جا رہا ہے جب پیاس اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے گی تو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی دو بڑے چمچ ادھر کلیسن کا پیسٹ اب اس کی بنائی کر لیں گے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی آتی ہے اس کی دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو فرائے کر لوں گی پھر اس کے اندر میں ٹرائے انگریڈیاں سیٹ کروں گی اس میں سب سے پہلے جائے گا یہاں پہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون سابت پیزیرہ اس کو تھوڑا بھون لیں گے پھر اس کے اندر جائے گا ٹرماتر کا پیسٹ تقریباً تین بڑے ٹرماتر تھے جن کو میں نے بلنڈر میں ڈال کے ان کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کو مکس اپ کریں گے مکس کریں گے اس میں سال جائے گا ٹیس کے حساب سے ہلدی پاؤوڈر ہاف ٹی سپون جائے گا ریڈ چلی پاؤوڈر اس میں تقریباً ہاف ٹیبل سپون ایٹ کروں گی گرم مسالہ پاؤوڈر ہاف ٹیبل سپون جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ریڈ چلی فلیکس میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کو ہلا لیں گے اور مسالے کو بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ بھوننا ہے بنائی کے بعد اسی دوران میں اس کے اندر گرین چلیز بھی ایٹ کر دوں گے چار سے پانچ بنائی بہت اچھی طرح سے اس کی ہونی چاہیے مسالے کی ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگاؤں گی تاکہ مسالہ جلے نہیں اور اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی دال بوائل کی ہوئی دال دال چنہ ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم مکس اپ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سی دال چنہ آپ اپنی فائنل سٹیج پہ ہے بہت ہی اچھی بہت ہی تیسٹی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کر دیگا اب میں اس کو کروں گی ڈش آؤٹ تو دیکھیں دوستو میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ابھی میں نے اس کے اوپر دھنیا سپرنکل نہیں کیا کیونکہ میں نے کھانا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں کیسے کھڑا کھڑا سا دانا ہے آخر تک اس میں اسی طرح سے رہا ہے یہ اسی طرح سے بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں بہت بہت تیسٹی اور دکھنے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے تو ہم اس کے اوپر دھنیا سپرنکل کر دوں گی دوستو میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا اور اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کریں دوستو اپنا رکھیں گا بہت سا خیال مجھے دیں اجازت اللہ حافظ